السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو می چینلل تو جی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اتنی سخت گرمی میں ہم دھیرو برتنوں کو کیسے دھو سکتے ہیں کہ کچن میں ہمارا ٹائم بھی کم لگے اور ہمارا کچن نیٹ این کلین بھی رہے اور برتن دھوتے ہوئے نہ ہمیں زیادہ ٹائم بھی نہ لگے تو اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا آپ کو فل ویڈیو دیکھنے پڑے گی اور جب آپ فل ویڈیو دیکھیں گے تب ہی تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہینگر کی مدد سے کیسے ہم برتنوں کو دھیرو دھیر برتنوں کو جلدی جلدی دھو سکتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں میں ہینگر سے کچن کے اور گھر کے اور کیا کا کام کر سکتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بس ہینگر کو ہم کپڑے ہینگ کرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے اور بھی بڑی چیزوں کلی کر سکتے ہیں تو چلے جی بھی نہ ٹائم ویسٹ کی ہم آ جاتے ہیں ویڈیو کی طرف اور جی یہ میرے پاس بوتل ہے سب سے پہلے ہم بوتل کا ریپر اتاریں گے اور آج کی ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہونے والے جو جو میری بہن میری ویڈیو سے دیکھے گی کو فل دیکھے گی نا انشاءاللہ گرمی میں اس کا فائدہ ہی ہونے والا ہے تو جی میں نے نائف کو کر لیا گرم اب میں نے بوتل کو کٹ کر دوں گے اور جب تک میں کر رہی ہوں نا بوتل کو کٹ جو چینل پہ نہیں ہے وہ کر لیں چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں دیکھے بیل اکن کو پریس کرنا بلکل مت بھولے کیونکہ اس سے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اور نوٹیفکیشن آپ تک پہنچے گی تو آپ کو ایسی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی اور جی بوتل کو کٹنا مجھے اوپر والے پارٹ کو زیادہ کرنا ہے نیچے والے کو کم رکھنا ہے اور جی یہ پیچکس کی میں نے پیچکس کو گرم کی اور اس کی مدد سے مجھے بوتل میں سراخ کرنے اور بوتل کے ڈھکن میں بھی سراخ کرنے اور جو یہ میں ہے ایک سا آپ کو بتانے لگے جب آپ اس کو بنا کر فولو کریں گے تو انشاءاللہ برطن دھونے میں آپ کی جھنڈٹ ہو جائے گی ساری ختم تو جی یہ ایک دفعہ اورگنائزر بنا کر رکھ لیں اور یہ مہینوں مہینہ آپ کا چلے گا اس کو کچھ نہیں ہونے والا اور اب ادھر جی دھکن پہ بھی میں کر لوں گی سراخ اور ادھر جی یہ دیکھیں میں نے نا دھکن کو کس سائٹ پہ رکھا ہے آپ نے بھی ایسے بوتل کو کر لینا ہے سیٹ اور اس کو رکھ دینے سنگ کے پاس اور جی ادھر ہے سپون اور نائف سپون اور نائف برطن دھوتے ہوئے ہم ان کو ظاہرہ کے جب دھوتے ہیں تو جو ہمارے پاس کوئی ٹوکری وغیرہ ہوتی ہے اسی میں ہم برطن کو سپون وغیرہ کو دھو کر رکھتے ہیں اور جی جب پلیٹوں گلاسوں وغیرہ میں ان کو دھو کر رکھتے ہیں پہلے تو ان کو دھوننے کا ہمیں کافی زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ان کو دھو کر سٹین وغیرہ میں رکھتے ہیں کوئی سپون تو ویسے ہی سلیپ ہو کے نا نیچے گر جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اس کو دوبارہ دھونا پڑتا ہے اور اگر بندھ ٹوکری میں رکھیں تو گلاسوں وغیرہ میں سے اس کو ڈھوڑنا پڑتا ہے کافی زیادہ ہمارا ٹائم لگتا ہے اور گرمی میں تو کچن میں ٹائم گزارنا کافی مشکل ہے تو آپ بھی ایسے دھو کر آرام سے بوتل میں سپون اور نائف رکھتے جائیں اور یہ ارگنائزر کا یہ فائدہ ہوگا کہ یہ ہمارے سنگ کے پاس ہی ہوں گے اور اس میں جو سراغ کیا ہے نا اس کا بھی ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ جتنا بھی پانی ہوگا بوتل میں کٹھا ہو جائے گا مارا کونٹر ٹوپ بھی بلکل گیلا نہیں ہوگا اور جب اس میں پانی جمع ہو جائے آپ آرام سے سپون والے پاڑ کو نکالیں اور بوتل میں سے پانی گرائیں اور اس کو پھر سنگ کے پاس ہی رکھ دیں تو ہے نا یہ بھی زبردست ٹپ آپ لوگوں کے لئے اور ادھر جی آجاتے ہیں ہینگر کو لے کر اور جی ادھر میرے پاس سنگر ہے اس کو نا بس درمیان سب سے نیچے والے پاڑ کو مجھے کٹ کر لینا ہے اور جی ادھر پہلے سے میرے پاس سنگر کٹ کی ہوا پڑا تھا اس کو میں نے لے لیا ہے اور جی اس کا ہم بنائیں گے ایک زبردست اورگنائزر جس کو بنا کرنا ہماری زندگی ہو جائے گی بلکل آسان اور جو ہمارا گھنٹوں کا کام ہے وہ ہمارا منٹوں میں ہوگا اور جی یہ میرے پاس سپنچ ہے اور جی وہ جالی ہے برطن دھونے والی سپنچ کو مجھے تین پارٹ میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے اور جی ادھر دیکھیں میں نے سپنچ کو تین پارٹ میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے اور ڈیوائیڈ کرنے کے بعد اس کو اب مجھے ہنگر پر لگانا ہے اور آپ نے بھی ایسے گہرے ہی اس میں نشان لگانے ہے اور جی ادھر میں نے لے لیا ہے ربٹ بینڈ آپ کے پاس بھی ربٹ بینڈ ہونے چاہیے اس اورگنائزر کو بنانے کے لئے آپ جی میں ہنگر پر لگا لوں گی اور مضبوطی سے ربٹ بینڈ میں اس پر دو ربٹ بینڈ چڑھا دوں گی تاکہ اس کی گریپ اچھے طریقے سے بچ جائے اور جی جو میں یہ آپ کو اورگنائزر بنانا بتا رہی ہوں اس کا بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ کو تب ہی پتہ چلے گا جب میں اس کا آپ کو استعمال بتاؤں گی اور جی اس اورگنائزر سے ہم دھویں گے اپنے برتنوں کو منٹوں میں تو جی یہ ایسے ہمارے گھر میں پلاسٹیک کی بوتلز یا ایسی بوتل ہوتی ہیں جو تھرمس ٹائپ ہوتی ہیں تھرمس جو ہمارے گھر میں ہوتے ہیں جن کے موں چھوٹے ہوتے ہیں ان کو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ان کو دھونے میں کافی زیادہ پرابلم آتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں بریش مارکٹ سے لے کر آتے ہیں یا کبھی ہم اس میں سپنج کیسے گھسا رہے ہوتے ہیں کبھی کیسے گھسا رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں ہمارا ہاتھ جو نہیں جاتا تو جی ان کو دھونے پر ہمارا کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے تو آپ نے اب کیا کرنا ہے آپ نے اگر آپ جیل کو استعمال کرتے ہیں تو وہ برتن دھونے والا وہ لگا لیں اگر لیمن میکس استعمال کرتے ہیں تو سپنج پر وہ لگا لیں اور لگانے کے بعد بوتل میں ڈالیں سپنج کو اور جلدی جلدی سے بوتل کو کریں واش اور جب ایسی بوتل کو آپ نے واش کرنے ہوں جو سٹیل کی ہو تو آپ جو میں نے آپ کو برتن والی جالی دوسری سائیڈ پہ لگائی ہے دوسری والی سائیڈ سے ہم اس کو کر لیں گے اچھے طریقے سے کلین اور آپ یقین کریں کہ یہ اتنا زبردر سا ارگنائزر بن چکا ہے نا اس کو بنا کر آپ اپنے گھر میں رکھیں اور اپنا گھنٹوں کا کام منٹوں میں کریں اور ایسے گلاس آج کل آپ کو پتہ ہے کہ گرمیوں کا موسم چل رہا گلاس تو شیشے کے بہت زیادہ گھروں میں یوز ہو رہے ہیں ڈرنک کے لئے تو جی ایسے جو چھوٹے مو والے گلاس ہوتے ہیں ان کو دھونا بھی کافی زیادہ پرابلم ہوتی ہے اگر اس کو ہم اس پنچ کو گھسیڑ کر دھو بھی لیں مگر اس کے نیچے تک اچھے طریقے سے واش نہیں ہوتا پھر اس میں سے بیٹس ملاتی ہے تو جی اس آرگنائزر کی مدد سے نا جتنا مرضی چھوٹے مو والا گلاس ہوگا بوتل ہوگی اس کو ہم اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں کلین اور جی اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی مجھے کچھ کمینٹ آئیں گے کہ ایسا بریش ہم مارکٹ سے بھی لا سکتے ہیں ہاں لات ہو سکتے ہیں مگر گھر میں جو چیز پڑی ہو اگر ہم اس کو یوز کر کے اپنے کام کو کر سکتے ہیں تو وہ تو ویلن گود ہے اور یہ اورگنائزر گرمی میں تو ہمارے بہت زیادہ کام آنے والا ہے کیونکہ پتہ ہے آج کل بچوں کو بھی ہم پانی کے بوٹلز دے رہے ہیں فریچ میں بھی پانی کے بوٹلے بر بر کر رکھ رہے ہیں تو جی بس اس سے اورگنائزر کو بنائیں اور اپنا گھنٹوں کا کام منٹوں میں کریں اور اس سے کلیننگ بھی اتنی اچھی ہوگی کہ جب آپ اس کو بنا کر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ مجھے دعائیں دینے پر آپ ہو جائیں گے مجبور اور ادھر جی جب ہم اپنے گھروں میں سیخ کباب بناتے ہیں یا کوئی بھی کباب وغیرہ چکن کے کباب بنا لیں بیف کے بنا لیں جب ہم بناتے ہیں گھروں میں تو کیا ہوتا ہے کہ اکثر گھروں میں سیخ وغیرہ نہیں ہوتی تو پھر ہمارا پلان ہو جاتا ہے کینسل مگر اب اگر آپ کے گھر میں ایسی کوئی پارٹی وغیرہ ہو تو اب آپ نے پلان کینسل نہیں کرنا اگر سیکھیں نہیں ہے گھر میں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لے لینا ہے ہینگر اور جی مکشر جو آپ نے بنایا اس کو ہینگر پہ آپ نے چڑھا دینا ہے اور ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اس کو پریس کرنا ہے اور آپ یقین کریں اتنا زبردستہ ہمارا سیخ کباب بن کر ہوگا ریڈی اور جب آپ اس میترڈ کو فولو کرتے ہوئے بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں گے کہ ہماری بہن نے ہمیں اتنی اچھی ٹیپ بتا دی ہے جس سے ہماری زندگی ہو گئی ہے بلکل آسان تو بنا سیکھ کے گھر پر آپ بنائیں سیکھ کباب اور ادھا جی ایک اور ٹپ ہے ہینگر کو لے کر ہمارے گھر میں کلوت پن کا کافی زیادہ ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے اور کافی چیزوں کے لیے ہمیں اس کو استعمال بھی کرتے ہیں مگر کلوت پن ایک ایسی چیز ہے جب اس کو ہم ڈھونڈنے لگتے ہیں یہ ہمیں نہیں مل رہی ہوتی اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے اور یہ میرے ساتھ نہیں بہت سے گھروں میں ایسا ہوتا ہے تو جی کلوت پن کو کیسے ہمیں سیف کر رہے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں اور وہ بھی ہم کریں گے ہینگر کی مدد سے آپ جتنی مرضی کلوت پن لیں اور ہینگر پکڑیں اور اس کے اوپر آپ لگاتے جائیں اور آپ یقین کریں کہ جب آپ ساری کلوت پن کو اس کے اوپر لگا لیں گے ایک درجن دو درجن اور جب آپ کو کپڑے وغیرہ کے لیے اس کو استعمال کرنا ہوگا آرام سے علماری میں سے اس کو نکال لیں اور استعمال کریں یہ بہت ہی زبردستہ طریقہ میں نے آپ کو کلوت پن کی سیفٹی کا بتا دیا ہے جو جو میری بہنیں کلوت پن کے لیے یہ پریشان تھی جلدی سے میری اس ویڈیو کو دیکھیں اور آرام سے ہینگر نکالیں اور اپنی ساری کلوت پن اس پہ لگائیں اور آرام سے اس کو ہینگر کو پکڑیں اور علماری میں لٹکا دیں اور ایسے ہی جی پونیاں اور کیچر کو لے کرنا ہمیں کافی زیادہ ٹینشن ہوتے جب ان کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تب یہ ملنے ہی رہی ہوتے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جس ہینگر میں لگائیں نا کلوت پن آرام سے آپ اپنی چھٹکیاں اور پونیاں وغیرہ پکڑیں وہ بھی اسی میں لگا دیں تو جی اس کا لگانے کا یہ فائدہ ہوگا کیونکہ یہ ہینگر ہمیں پتا ہوگا کہ ہم نے اس کو علماری میں ہینگ کیا اور پونیاں آپ یہ دیکھیں ایسے آرام سے لگاتے جائیں جتنی مرضی آپ اس میں پونیاں لگائیں جتنی مرضی کیچر رہے لگائیں ایک ہینگر میں کافی زیادہ کیچر اور پونیاں آ جائیں گی تو جی اس کی ہمیں ٹینشن بالکل نہیں ہوگی کیونکہ ہمیں پتا ہوگا کہ ہم نہیں ہیں یہ ساری چیزیں علماری میں لٹکائیں ہیں اور جی آپ دیکھ لیں کلوت بین بھی اور میری چھٹکیاں اور پونیاں بھی ایک ہینگر میں ہو چکی ہیں گب اس کو میں پکڑوں گا علماری میں رکھتوں گی ہے نا یہ بھی زبردست سا جگار آپ کے لئے اور جی یہی پہ کروں گے آج کے اپنی ویڈیو کا اینڈ مجھے پوری امیز دیا کہ میرے ساری ٹیپس آپ کو ضرور پساند دائیں گے اور آپ کے کام بھی بہت آئیں گے نیکس ویڈیو کے لئے اللہ حافظ